اسلام علیکم گائز تو ابھی ایک نوٹفیکیشن گورنمنٹ اپ خیبر پختنخواہ کی طرف سے اناؤنس ہوا ہے کہ بورڈ نتائج میں ہائی سکورنگز کے مارکس کا معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ سے ایک ازار نبی سے زائد مارکس لینے والوں کے مارکس کی صداقت جاننے کیلئے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو فیکس فائنڈنگ اسسٹنٹ کمیٹی کے نام سے ہے آپ لوگ اس نوٹفیکیشن کو دیکھ سکتے ہیں اس نوٹفیکیشن میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ ان دو ویک آفر اسی ریسینٹ ہائی سکورنگ بائی سٹوڈنٹ ان ایسی سی ان ایمیٹرک ان ایفی سی بورڈ اگزامینیشن ٹوزن ٹوانٹی ون آف خیبر پختنخواہ ہونڈیول مینسٹر فاریلیمنٹری سیکنڈی ایڈیوکیشن ڈیپارٹمن خیبر پختنخواہ جس سٹوڈنٹس میں سٹوڈنٹس نے گیارہ سو میں سے گیارہ سو مارکس بھی دیئے ہیں اور ایک ہزار چورانے میں بائیس پشاور کے تقریباً ترٹی ٹو سٹوڈنٹس ہے سو آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں سو یہ جتنے بھی ریزلز آئے ہیں ان کے بورڈ نتائج جو ہے وہ بہت ہائی سکورنگ ہے تو اس کے خلاف اسسمنٹ کمیٹی قائم کی گئی ہے جو جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ایک ہزار نبی سے جن کے بھی مارکس اوپر ہے اور یہ چیکنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان سٹوڈنٹس نے کس بیس پہ یہ اتنے سارے مارکس لیے ہیں سو ایک سیڈ نیوز بھی ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے جو ایک ہزار نبی سے ان کے مارکس اوپر ہے اور میرا ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ گیارہ سو میں سے گیارہ سو مارکس کسے دے سکتے ہیں یہ لوگ سو چلو دیکھتے ہیں کہ فیک فائنڈنگ اسسٹیمنٹ کمیٹی قائم کی گئی ہے تو یہ کیا کر سکتی ہے ان سٹوڈنٹس کے خلاف کیا ایکشن لیا جاتا ہے یا ان سٹوڈنٹس کے نئی جن ٹیچرز اور جن بورڈ نے اتنے سارے مارکس ان کو دیئے ہیں تو اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ اور ریلیونٹ کنٹنٹس کیلئے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹس کریں شکریہ شکریہ شکریہ